ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکتر نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے میں ہوں آپ کا ہوسٹ انام الحق آسیم اس وقت ہم جا رہے ہیں اس بائک پر ناران سے جیل سیف الملوک کی طرف یہ ویلاگ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ تمام کا تمام رستہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بائک پر کس طرح سفر کرتے ہیں کس طرح ناران سے جیل سیف الملوک پر موٹر بائک کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے میرے ساتھ میرے کمپینین ہیں جناب منصور الحسن صاحب یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنی دیر میں بائک پر جیل سیف الملوک پر پہنچے گئے کیونکہ یہ بائی بہت دفعہ ناران سے جیل سیف الملوک اس بائک پر جا چکے ہیں جی منصور بائی ذرا بتائیں سر یہ جیل روڑ سے شروع ہو کے اوپر تک تقریبا نو کلومیٹر سفر ہے اور بائک پر تقریبا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے آرام سے ایزی لیے اگر آپ دو تین سٹے کر کے جاتے ہیں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے جی منصور بائی اب ہم سفر اپنا سٹارٹ کریں جی ضرور آئیں بیٹ جاؤں بیٹ جائیں بیٹ جائیں جی یہ لیں ہم اپنے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں یہ فور بائی فور جیپس جیل سیف الملوک پہنچ کی ہیں لیکن ہم آج بائی پر جیل سیف الملوک پہنچیں گے میں آپ کو تمام رستہ تمام روڈ کی کنڈیشن بھی ساتھ بتاؤں گا میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ یہ ویلاغ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیوں؟ کہ اس روڈ کے مطلق بہت زیادہ تفصیلات ایسی بتاؤں گا جو آپ کو پہلے کسی ویلاغ میں نہیں ملی ہوں گی وہ تفصیلات ہیں کیا؟ میں بتانا چاہ رہا تھا اس رستے کے تقریباً میڈ میں چار سے پانچ کلومیٹر کے تاثلے پر ایک گلیشئریاں بہت بڑا گلیشئر ہے وہ سارا سالت قریباً برف سے ڈکا رہتا ہے وہاں پر برف جمی رہتی ہے تھوڑا بہت رستہ کھلتا ہے جہاں سے لوگ گزر کر جیل سیف الملوک تک پہنکتے ہیں وہ جو گلیشئر ہے اس کے مطلق بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ انٹرسٹنگ چیزیں کیا ہیں آپ بھی حران ہوں گے یہ سن کر میں چاہ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر آپ کو بتاؤں لیکن وہاں پہنچ کر میں دوبارہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں گا کہ وہ جو گلیشئر ہے وہ کبھی رست آپ بند کیے رکھتا تھا ففٹیز سکسٹی میں یعنی انیس سو پچاس انیس سو ساٹھ میں جو لوگ نران سے جیل سیف الملوک دیکھنا چاہتے تھے وہ پیدل سفر کرتے تھے اور جو امیر لوگ یا اگزیکٹیو لوگ جو تھے وہ جیل سیف الملوک تک پہنچنا چاہتے تھے تو ان کے پاس تین آپشنز موجود تھیں وہ تین آپشنز آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے بھی روکھتے کھڑے ہو جائیں گے پہلی آپشن یہ تھی کہ لوگ یہاں پر گدوں کے ذریعے لوگ کو گدے پر لاکر اوپر پہنچاتے تھے نمبر دو گھوروں پر پہنچاتے تھے اور تین اور آخری جو ہے وہ میرے لیے بھی شاپنگ ہے آپ کے لیے بھی شاپنگ ہوگی کہ مزدور نیچے سے سیاہوں کو کانوں پر بٹھا کر جو مزدور ہوتے تھے وہ مزدوری لیتے تھے کانوں پر بٹھا کر لوگوں کو جیل سیف الملوک تک پہنچاتے تھے اور میں آپ کو اس گلیشئر کے پاس پہاکے بتاؤں گا کہ وہاں سے کیوں یہ رستا خیار کیا جاتا تھا وہ گلیشئر تب ہی رستے کو بند کیے رکھتا تھا تو بند کیے رکھنے سے اس رستے کے دو حصے ہو گئے ایک نران سے گلیشئر تک ایک گلیشئر سے جیل سیفر ملوک تک یہ جو رستہ ہے جی مجھے اپنی بات کاتنی پڑی کیونکہ یہاں پر دو لوگوں کے لیے بائک پار اوپر چڑھنا ناممکن ہو گیا تھا میرے کمپینین جناب منصور صاحب موٹ سائیکل کو اوپر لے کر جا رہے ہیں اور میں پیدل یہ دو سے تین چڑھائیاں اوپر جاؤں گا جی یہ چڑھائی ہے جو ہم پیدل کر رہے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ سلوپ ہے وہ منصور بھائی اوپر پہنچ چکے ہیں اور میں پیدل اوپر جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہنچنے کے لیے یہ فور بائی فور جیپ تستعمال ہوتی ہیں لیکن ہم بائیک پر اوپر جانا چاہ رہے ہیں جی ہم نے دوبارہ بائیک پر اپنا سفر کا آغاز کر دیا ہے آگے جہاں پھر کوئی چڑھائی آئے گی تو میں پھر اتر جاؤں گا اور منصور بھائی موٹ سائیکل کو آگے لے کر چلیں گے جہاں پر چلنے سے چڑھائی پر جانے سے سانس پورتا ہے آپ سے زن کم ہوتی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ جو نیچے رہائشے تھی وہ اب چھوٹی نظر آنا شروع ہوئی ہیں اور یہ رستہ بلکل کہا ایک طرف جا رہا ہے جی میں باز کر رہا تھا اس گلیشئر کی تو اس گلیشئر پر دو رستے بن جاتے ہیں نران سے گلیشئر تک کا گلیشئر سے پھر آگے جیر سیفرملوک تک کا وہ دو اسے بنانے سے ہوا گیا کہ جو سیاہ تھے وہ گدوں پر یا گوروں پر اس گلیشئر تک جاتے تھے پھر وہاں اترتے تھے گلیشئر پیادر پارک کرنا پڑتا تھا جب گلیشئر کے دوسرے سائٹ پر جاتے تو دوسری سائٹ پر بھی رالان سے گدہ یا گورہ لینا پڑتا تھا لیکن اب اس طرح نہیں ہے وہ گلیشئر کے ساتھ کچھ نہ کچھ رستہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ گاڑیوں پر اوپر کی طرف جاتے ہیں جی گلیشئر کے پاس جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے لوئی سے کیسے ہوتے تھے اور یہاں جبل سفر کیسے کرتے تھے یہ دیکھیں روڑ کی حالت روڑ کی حالت بہت سراد ہے جہاں صرف مور اور چڑھائی ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح موٹسائیکل کا زور لگتا ہے کیوں صرف فور بائی فور میرس جاتی ہیں یہ دیکھیں روڑ کی حالت دیکھیں اور بائیک کا رستہ دیکھیں جہاں بائیک پر ہیں اور اس طرف دو پرسنس ایک بائیک پر رکھے ہوئے ہیں جی میں ایک سے چھوٹا گیا اب اکیلے سور بھائی تھوڑا آگے جائیں جی ہمارا رابطہ کچھ متطاہ ہو گیا تھا بہت زیادہ کھٹے تھے میرا موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہم دوبارہ ادھر سے شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی لوگ آگے جا رہے ہیں ہم بھی پیدر وہ منصور بھائی کھڑے ہیں اور میں یہاں سے پیدر وہاں کا کونس کی کوشش کر رہا ہوں تو بے اس رستے پر گزرنا بہت مشکل ہو چکا تھا ایک بائیک پر دولوں کا جی منصور بھائی آپ ٹھیک ہیں جی سیر الحمدللہ جی دوبارہ سفر کا آغاز کریں جی سیر بیٹھیں جی دیکھیں منصور بھائی کا بہت شکریہ کہ وہ موٹس سائیکل پر جیل سیفل بھوک پتھا رہے ہیں مجھے منصور بہتی تک جیسر کہ ڈی اپنک مسکل ہو جاتا ہے جی ہے جی اسے zo AS رہا ہے رہا ہے ڈیchte ڈے ہی یہ جب دونوں کٹھے ہوتے ہیں تو بائیک کے لیے بھی شر اوپر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے گاڑی کے لیے بھی اوپر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اگر یہی رستہ صاف ہو تو آسانی سے بائیک جیل سیفر موک تک پہنچ سکتی ہے یہ راستے کے حالت دیکھ لیں میں پڑی کلوز پر کچھ حالتا ہوں آپ کو یہ دیکھنے یہ حالت ہے روڈ کی جو بھی بائیک رذرات ادھر آنا چاہتے ہیں وہ یہ ویلاغ ضرور دیکھیں اور پھر یہیں آنے کا رسک لیں یہ دیکھیں میں یہاں ساتھ ساتھ اس چڑھائی کے لیے باغ رہا ہوں کچھ رہائی اوپر چڑھائی جا سکے میں آپ کو نیچے گئے حالت میں دکھا دوں کہ ہم کتنا اوپر آ چکے ہیں یہاں سے جیل سیس ملوک کے اردگرد پہاڑوں کا خوبصورت نظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناظرین یہ خوبصورت نظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹنیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں پیورلی یہ ویلاغ بائیک رذراتی یہ بنا رہا ہوں اس وقت میرا بہت سانس بھولا ہوا ہے بہت سے الفاظ ہی دردر ہوئے ہیں ان الفاظ ہی غلطی کو معاف کیجئے گا کیونکہ یہ ٹیک دوبارہ نہیں لیا جا سکتا ہم یہ رسک نہیں لے سکتے ہیں کہ پاپس جائیں اور پھر آپ کو صحیح الفاظ کے ساتھ ساری معلومات پہنچائیں آپ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس روڑ کی جتنی بھی تفصیلات ہے وہ آپ پر پہنچاؤں میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کبھول کیجئے گا آگے بھی چڑھائی آ رہی ہے اور مور بھی ہے مور اور چڑھائی پر خاص خیال کیا کریں جی یہ مور ہے اور چڑھائی ہے میں یہاں پر کھڑے ہوکے جسانے لگا ہوں یہ باقی گاریاں بھی اوپر آ رہی ہیں دیکھ لیں جی گاریوں کی تقریبا لائن لگی ہوئی ہے جی یہ آگے منصور بھائی اوپر کی طرف جا رہے ہیں میں پھر اپنا پیدا سفر شروع کر رہا ہوں جی یہ سامنے بہت زیادہ چوٹیوں پر برف جمع ہوئی ہے پچھلے سال میں یکم اگست کو آیا تھا کوئی اتنی برف نہیں تھی جتنی آپ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ برف ہے جو مین ایم ہے بلاتا وہ آپ کو رستہ دکھانا ہے یہ رستہ دیکھ سکتے ہیں جی وہ یہ گلیشئر جو میں آپ کو دکھا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ گلیشئر ہے یہ سردیوں میں سڑک کو بند کر دیتا ہے اس وقت اس میں رستہ موجود ہے لیکن پہلے کبھی یہاں پر رستہ موجود نہیں ہوا کرتا تھا اس طرف سے جو لوگ آتے تھے جس چیز پر بھی آتے تھے چاہے وہ گدہ ہو یا گوڑا ہو وہ ادھر ہی طار دیتے تھے یہ گلیشئر پیدل آپ کو پار کرنا ہوتا تھا گلیشئر پار کرنے کے بعد پھر آپ کو دوبارہ گوڑا یا گدہ لینا پڑتا تھا دوسری طرف سے اس طرح یہ تمام رستہ دوش سمیں تقسیم ہو جاتا تھا اب یہ ایک ہی رستہ ہے یہ رستہ نران سے جیل سیاہ کنھوں لوگ تک آپ آ سکتے ہیں اس پال یہ ایک ہی باری میں لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں 50's یا 60's کی 1960 کی تو تب یہ باندھ ہوتا تھا آپ کو یہاں کا دیکھ رکھانا پڑتا تھا یہاں پیدل آپ اس کو پراس کرنا ہوتا تھا پھر آپ دوسری سائیڈ سے کوئی نئی چیز لیتے تھے کوئی نئی سواری لیتے تھے جیل ساپن ملوک کے لیے میں آپ کو یہ گلیشئر پیسانا جاتا ہوں کہ لارس ٹائم میں جب آیا تھا تو یہاں پر گلیشئر کے اس طرف کوئی برف باری برف مجود نہیں تھی لیکن اب یہاں پر اس سائیڈ پر بھی بہت بڑا گلیشئر مجود ہے یہاں پر لوگ بہت آگے تاک نیچے چلے جاتے ہیں ان جو سراخوں کے درمیان جو بڑا خطرناک ہوتا ہے یہاں پر نہیں ایسے ہونا چاہیے آپ کو اندر نہیں آنا چاہیے کسی وقت بھی پجل کر گر سکتا ہے تو پھر ایک دفعہ منصور بھائی سے ریپیسٹ کروں گا کہ یہ تمام ویوز دکھائیں کہ یہ رستہ کلوز ہوا کرتا تھا جیر سیفن ملوک پر آنے کے لیے آپ کو یہاں تک ایک دفعہ اس کو پیدل پراس کر کے دوسری سائٹ سے دوبارہ سواری لینی پڑتی تھی انشاءاللہ جب میں جیر سیفن ملوک تک کا ولاگ بنا لوں گا تو واپسی پر ایک مکمل ولاگ اگاگ سے اس گلیشئر کا بھی بناوں گا اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں چلیں منصور بھائی آگے چلیں سیر آپ دیکھیں یہ بائک والے بائک گزر رہے تھے ان کو بھی راستے میں ایک فرد کو کتارنا پڑا ہے جی منصور بھائی اپنی بائک لینے گئے ہیں تو میں نے سوچا آگے کی طرف سے آپ کو اس گلیشئر کا بھیو کرواؤں یہ دیکھیں جو بہت ملندوبالہ گلیشئر ہے جو کہ ناران اور چیز سیخن لوگ کے تقریباً درمیان پر پڑھتا ہے جی ہم نے دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا گلیشئر سے آگے جہاں پر لوگ دوبارہ سفر خیار کیا کرتے تھے یہ رستہ لیکھ لیں کچھ بہتر رستہ ہے یہاں پر کنکریٹ زیادہ رستہ ہے یہاں پر بائک بھی آسانی سے چل رہی ہے اور بائک نے پوری رفتار بھی بکھی ہے زیادہ ہی اللہ الرحمن الرحیم منصور بھائی آپ کہتے ہیں کہ میں اکر جاتا ہوں نہیں نہیں سر کیوز جاری رہے گی نہیں سر نو پرابلم بھائی میں اکر جاتا ہوں نہیں نہیں سر آپ کو تھکانا تو نہیں ہے کوئی بہت نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کی ہاتھا کے لے کر آئے ہیں وہ بھی بائک پر اتنے زوردست ویوز نہ میں نے پہلے دیکھیں ہوں گے نہ ہی میرے ویوز سے پہلے یہ ویوز دیکھیں ہوں گے میں کرنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ یہ ویڈیو جو ہے یہ انتہائی یونیک ہے انتہائی یونیک ہوگی یہ لاسٹ ہمارے پاس ہرڈل رہ گئی ہے ناظرین یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو اترنا پڑتا ہے آپ کے چوزز میں پانی جا سکتا ہے یہاں سے ہم تو تحقیقہ خیار کرتے ہیں اس کو پاہر کرنے کا یہ منصور بھائی بلکہ لیچے جکرے یہاں سے گزرنے کے لیے آپ رین ہے منصور صاحب چوزز میں پانی پہنچیں آپ کو پہنچے ہیں مجھے پہنچایا ہے یہ لاسٹ ہرڈل ہے اس کے بعد جیل سیپل ملوک آجاتی ہے یہ ہرڈل دیکھیں یہ ہرڈل دیکھیں یہ ایک بہت بڑا یہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے اور ہم یہ دیکھیں یہ ادھر پانی جا رہا ہے سار سارا آپ نے ادھر سے جانا ہے اوپر سے یہ مبائل لے جائیں جی ٹھیک ہے آپ کا مبائل لے جاتا ہوں جی جب میں اس کو پاہر کر رہا ہوں تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے مجھے شوٹ کریں کہ وہ ناظرین دیکھ سکیں پھر میں اوپر جاتا ہوں پھر آپ کی ویڈیو رکار کرتا ہوں یہ لیں مبائل ویڈیو جاری ہے یہاں سے نہیں تو یہ مبائل نہیں لے کے جانا آپ نے جی یہ آپ کا مبائل آپ کو شوٹ کرتا ہوں ادھر سے آپ کے مبائل سے ادھر آپ کی ویڈیو بنا ہوں گا آپ میری وہاں تک میرے ویڈیو کے لیے چلیں زہر نہیں گردتے نہیں گردتے جا رہے ہیں لوگ آپ جائیں بے فکر ہوگا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ ہرڈل تھی ہم اس کو کس طرح پار کر رہے ہیں اگر آپ بائیک پر آنا چاہتے ہیں اور دو افراد ہیں تو وہ بائیک دو افراد کو لے کر وہاں سے نہیں گزرے گی تو آپ کو اس پانی سے پار گزرنا پڑتا ہے جی یہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں تقریباً پار ہو چکا ہوں جی منصور بھائی آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کروانے کے لیے آپ میرا ویلاگ پاس کر دیں چھیک ہے منصور بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ آگے جائیں اور میری ویڈیو اس جرنے کے پار سے ریکارڈ کریں جی یہ پتھر آگے یہاں سے گزرنا بڑا عسان ہے جی یہ وہی پانی کا چشمہ ہم نے پار کر لیا ہے موسیقی